ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے ڈش کا تعروف کروائیں گے جو کہ میرے خیال میں دنیا میں سب سے آرام سے پکنے والا ہے لائک اس کو بننے میں تقریباً آٹھ گنٹے کم از کم اور زیادہ تر نو تس کیارہ بارہ گنٹے لگتے ہیں یہ تریڈیشنل ڈش ہوتا ہے ہمارا اس میں آپ خالص اور جیسے جو ہے اس کی مار کر لیتے ہیں نوستہ یہ کہ آپ جو پھلوے کا نام سنتے ہیں تو دل پر خیالاتے ہیں کہ وہ نیٹا ہوتا ہے اور آپ کو پتے چکے ہیں چکے چکے ہیں میٹیشنس کے بارے میں سوچ دے کو دیتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہن میں آگا ہے کہ ہمارے بڑھ کسی کو زیادہ کرے گا بلکی بیمار کے لیے انہیمس کرے گا یعنی جو جیسے ہمارے ہیں ان کا سبب بنے گا ساتھی ساتھ جو ڈائیبٹیز ہوتا ہے شوگر لیول بلک میں اس کو بھی کچھ حد تک نہیں بہت زیادہ اس کو افیل کر لیتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں ہم اس کو زیادہ کھائے یا ہم اس کی ریگولر بیس پھکائے تو ہمیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا لیکن یہ وہ واحد حلوائے جس کو کھانے سے آپ کو فرس یہ ہے کہ دل کی بیماریاں سارے ختم ہو جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کلسٹرول جو ہے وہ زیرو میں پہنچ جائیں گا دوسرا یہ ہے کہ اسے آپ کے باڈی میں کچھ حد تک آبیسٹی بھی کنٹرول ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ وہ لوگ جو ڈائیبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے اچھا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اخروج جو ہے ان کو گرائنڈ کرتے ہیں ان کا پوڈر سا بناتے ہیں ساتھ میں ہم ایک بڑا ساتھ دیکھ چلیتے ہیں جو کہ ہمارے جو کہ مضبوط ہو چیک ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ برنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ آگے دیکھ لیں گے کہ کتنا ہرڈ ہوتا ہے چیکے چار چار پانچ پانچ ومنٹس جو ہے وہ مل کے اس کو بنائیں گے کیونکہ اس میں کافی ٹائم بھی لگتا ہے اور ساتھی ساتھ یہ کافی مشکل بھی ہوتا ہے صرف وہ لوگ جو کہ باری باری کام کر سکتے ہیں وہی ومنٹس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو چلے یہاں پہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس میں ہم نے ایس جیسے ہم اپنے ڈش بناتے ہیں آپ ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے جو اخروٹ ہے ان کو ہم نے پیسٹ بنایا پھر ہلکی ہم نے اتنے اتنا ان کو پکایا ہے کہ اس میں اوئل آ جائے ٹھیک ہے تو اخروٹ کا اوئل اگر یہ اوئل آپ کے پاس زیادہ آ گیا تو آپ اوئل کو اسے سپریٹ کریں کیونکہ اخروٹ کا اوئل جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے بھی تو میں بیج منشن کروں گی آپ لوگ کامنٹس کریں آپ کو پیور اوئل جو ہے وہ ملے گا کیونکہ اسے جو اوئل بننا تھا ہم نے نکال کے رکھ دیا جو اخروٹ کا پیور اوئل ہوتا ہے اگر آپ اپنے گرمی بھی اخروٹ کا اوئل نکالنا چاہتے ہیں تو اسیم یہی طریقہ آپ لوگ اپنائے کہ اخروٹ اس کو گرائنڈ کریں پھر اس سے آپ ہلکی آنچ پھی اس کو کسی مضبوط برطن میں پکائیں خاص کر لوہے کے ہو ٹھیک ہے تو اس کو آرام آرام سے آپ پکائیں تو اس میں پانی ڈال کے تو پھر اس کا اوئل جو ہے وہ ایکسکریٹ ہوتا ہے پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اس میں میں نے ایک اور ویڈیو ڈالا ہے جس میں ہم اخروٹ کا اوئل جو ہے وہ ایکسکریٹ کرتے وہ بناتے ہیں اچھا جی تو اب یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسٹ ہمارے پاس بن کے تیار ہو گیا ہے اس میں اوئل بھی آ گیا ہے کیونکہ ہم نے باہر سے اوئل نہیں ڈالنا ہے کوئی بھی کوکنگ اوئل نہیں ڈالنا تھا اس کا خود ہی اوئل نکالنا تھا کچھ اوئل زیادہ حد تک نکل گیا کیونکہ ہمارے پاس یہ مٹیریل زیادہ تھا وہ ہم نے الگ کر کے رکھ دی کہ اگر کسی کو چاہیے ہوتا ہے زیادہ تر ہم جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کے بی پی کا ایشو ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ویٹ کا آٹا ہے اس کو بھی ہم ٹرڈیشنل تیار کرتے ہیں یہ ویسے آٹا نہیں ہے جیسے ہم گندم کو پیستے اس سے جو آٹا آتا ہے اس کو بھی ہم نے ٹرڈیشنل طریقے سے تیار کیا ہے جس سے اس میں شکر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ خود بخود میٹا ہوتا ہے اس کا پروسیس بھی میں نے ویڈیو اس میں ڈالا ہے آپ لوگ سیچے جا کے دیکھ سکتے ہیں پھر بھی آپ کو میں ایک شورٹ ریویو دے دوں تو یہ ہے کہ ہم گندم کو گھیلہ کر کے دو تین تین بند رکھتے ہیں تو پھر وہ جرمنیٹ ہو جاتا ہے اس میں وہ گروہ کرتا ہے پھر تھوڑا سا جرمنیٹ ہو جائے پھر اس کو سکھانا ہے ٹھیک ہے جب اس کو سکھائیں گے پھر اس کو اگر آپ سکھا کے ڈرائی کر کے اس کو پیسیں گے تو وہ آٹا جو ہے وہ توڑا سا سویٹ سا ہو جاتا ہے تاکہ ہم نے ہلوے میں شکل بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے اگر ہم یوز کریں گے تو اس کا جو آرگینک ہے جو آرگینک ویلیو ہے وہ کم ہو جاتا ہے کہ یہ ہم جس چیز کے لئے بناتے ہیں اس کے یا ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں یعنی ہم بناتے ہیں جو ہرٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ختم ہو جائے گا اچھا اس کے بعد ہم اس کو پکانا ہے آپ کو ساتھ ساتھ ہم آنچ بھی دکھائیں گے بس یہ اس طرح اس کو پکاتے رہنا ہے آٹھ نو دس گھنٹے مسرسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے نہ لگے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ نیچے اس کا آنچ بھی چک کر سکتے ہیں یہ اتنا کم آنچ میں پکتا ہے بہت زیادہ کم آنچ میں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دور سا ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتی ہے اس کا آنچ جو ہے وہ کتنا رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کو دو لوگ مسرسل ایسے گھماتے رہتے ہیں ٹھیک ہے بس یار بہت ہی تکہ دینے والا ہوتا ہے تو ایسے میں ہی کیا ہوتا ہے اسی پروسس میں یہ پکتا ہے ابھی یہ بالکل ہی انیشل سٹیچ میں ہی ابھی اس کو بننے میں تقریباً پانچے گھنٹے باقی ہیں یہ وائٹ تاب توڑا سا ہی اس کا کلر چینج ہو گیا یہ بالکل رٹ ہو جائے گا پھر اس کے لئے توڑا سا بلیک کلر کا ہوگا اسی ٹائم اس میں جو اوئل ہے یہ دیکھیں یہ جو اوئل اوئل نظر آتا ہے یہ آخروٹ کا اوئل ہے دیکھیں تو یہ سارا اوئل جو ہے یہ پورا اوپر آ جائے گا تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ہے بگ گیا ہے اوکے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک اور چیس کی ہم وہ کر لیتے ہیں ایڈیشن کر لیتے ہیں کہ اس کا اور کیا کیا اس کے فائدے ہیں خاص کر جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں وہ اس کو بہت ہی مقدس دش مانتے ہیں بہت ہی اچھا وہ مہنگترین دش ہوتا ہے ہزائر سی بات ہے آر گھنٹے بننے میں لگتا ہے تو مہنگت تو ہوگا ہی اور ساتھ میں بہت ہی شوق سکھاتے ہیں کیونکہ اس کو کھانے کے بعد انسان جو ہے وہ سب کچھ اس کا بی پی اس کے ہرٹ ڈیسیس اور کلسٹرول جو ہوتے ہیں یہ سارے ریڈیوز ہوتے ہیں اچھا اب یہ بن کے تیار ہو گئے آپ لوگ دیکھیں یہ بلک بلک سے کلر کا ہو گیا تو اس کا ملکہ یہ ہے کہ جب یہ اس طرح ہو جائے گا دیکھو یہ اوئل کس طرح اس سے نکل رہا ہے اس میں کوئی بھی باہر کا اوئل نہیں ڈالا ہے اس کا خود ہی اوئل آ جاتا ہے اس کو دو دن رکھیں گے تو اس کا اوئل بھی اوپر آ جائے گا کیونکہ ابھی طرح اسے گرم ہے تو اوئل درمیان میں ہے تو یہ خود بخود نکل کے بعد آ جائے گا اور اس کو آپ نے جتنے دن رکھنا ہے دس دن رکھیں بیس دن رکھیں یہ خراب بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں پانی کا جو تھوڑا سا بھی اثر ہے وہ ختم ہو گیا اور یہ بلکل ہی سخت ہو گیا آپ لوگ دیکھیں کہ یہ کتنا ہرڈ آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تینک یو سو مچ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا اگر آپ لوگ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کھائے ٹھیک ہے تو آپ کومنٹس میں بتائیں کیونکہ فرسٹ آپ لوگ بنانی سکتے اتنا ایفرٹ آپ لوگ کری نہیں سکتے تو آپ لوگوں کو یہ ڈیلیبریٹ بھی کر دیا جائے گا پیچ کے درو آن لائن اس کی ڈیلیبریٹی یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوتا ہے آپ لوگ بلکل بھی ٹینشن نہ لیں اور لاسٹ میں گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کریں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں ویڈیو کو واش کریں کومنٹس کریں لائک کریں تینک یو سو مچ موسیقی 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 موسیقی